لی ہوئی ہے اور اس کے کارن اس کے چلتے بہت سارے اگزام کو پسپان کیے گئے ہیں سبھی سکول کالیز سبھی انسٹیوشن لگ بک بند ہیں تو ایسے حال میں اب کیا ہے کہ آپ کا نوٹریفیکشن آنے کی بات ہے اگزام کنڈکشن کی بات ہے تو سبھی ڈیلے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیم جو نرند موتی ہیں ان کے مانتم سے سندیج دیا گیا کہ چودہ اپریل تک سبھی چیزیں اب یہاں پر لاغڈن کر دیا گیا ہے ہے کلف لگا دیا گیا ہے تو کوئی گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے ایونٹ آپ کوچنگ کالنز نہیں جا سکتے ہیں تو خیر اگر کوچنگ نہیں جا سکتے تو آپ آن لائن کے مانتم سے پڑھائی کر سکتے ہیں ان کے آن لائن کے مانتم سے پڑھ کے آپ بیڈیفٹ لے سکتے ہیں تو چیزیں بھلے ہی آپ کو باہر میں ایو لیول نہیں ہو سکتا لیکن گھر بیٹھے آپ چیزوں کو لوگ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ویکنسز کو لے کر بھائی ویکنسز تو آج ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ چیز ختم ہوتا ہے اس کے بعد ویکنسز آئیں گے تو آپ اتنے دن میں ٹھیک ہے آپ جو بھی ابھی گیپ بن رہی ہے ٹھیک ہے مہینے دن کے جو گیپ بنیں گی اس میں آپ کریں گے آپ اس میں پڑھائی کریں گے گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے ڈیلے پڑھائی کریں گے پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اور چیزیں جو بھی ہوگا میٹرل ڈیل پروائیٹ کرا جائے گا ٹھیک تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنے اس آبھیان میں آپ پورا پورا صحیح کریں خود بھی سرکشت رہیں دوسروں کو بھی پریریت کریں سافت وفہ پر دھیان رکھیں ٹھیک ہے تو آج کا یہ سٹوپ ہے کہ ویس کا ریکرمنٹ کو لے گا ٹھیک ہے کہ ویس کا ریکرمنٹ کی بات ہم کرے تو فروری منت یا مارچ منت میں آنا کے امید تھا ٹھیک ہے لیکن اب بات ہے کہ یہ ایسی سوچیوشن ہو چکا ہے کہ ابھی اس کا جو ہے نوٹیفکسن ریلیز نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو ایسے حال میں کرنا کیا کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی جاری رکھیں حالانکہ یہاں پہ آپ کو ون جو ہے منت کا ایکشٹرہ اب ڈیلے ہو گیا ہے تو ون منت کا ڈیلے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ون منت ایکشٹرہ پڑھنے ہوں گے اور جن کی اگر پڑھائی نہیں شروع ہوئی تھی ان کے پاس ایک موقع بن سکتا ہے چلو اور ایک منت کا جو سمیں ملا ہے اس میں آپ اپنے پڑھائی کو اور منضبوت کر لیجے اور تیاری بڑھیہ کر لیجے ٹھیک ہے کیونکہ ایک کے ویس میں اچھا اپرچونیٹس ہے ٹیچر بننے کا ٹھیک ہے آپ کو ون ٹو فائب ٹھیک ہے ون ٹو فائب کلاس میں ٹیچر بننے کا موقع ملتا ہے جسٹ آنلی صرف گریجویٹ ہے اور اس گریجویٹ پاس والے سٹوڈنٹ کے ویس میں اپلائی کر سکتے ہیں انٹر پاس والے سٹوڈنٹ بھی ٹھیک ہے انٹر یا گریجویٹ پاس والے کنڈیڈیٹ ہے ایک سے پانچ میں تک ویس میں ان کی ریکومنٹ ہو سکتی ہے اس ایکزام کو پاس کر کے اور ہاں ان کی جو ساری ہے تیس سے چالیس سر کے منت آپ کو مل سکیں گے تو کچھ کنڈیشن ہے ایسا نہیں کہ صرف آپ گریجویٹ ہے تو آپ اس فارم کا پلائی کریں گے کچھ کنڈیشن ہے جس میں کی اس پورے ویڈیو میں آپ دیکھئے گا چیزیں میں بتاؤں گا جہاں پہ کہ اگر یہ آپ فل فل کر پاتے جو یہاں پہ ریکومنٹ مانگا گیا ہے جو بھی آپ کی یہاں پہ ریکومنٹ مانگی گئے اگر وہ فل فل کر پاتے تو آپ بیسکلی بیسک آپ اس فیلڈ میں آپ اپنا جگہ بنا سکتے ہیں نا تو دیکھیں بات ہے کیویز کا لگ بگ یہاں پہ ساتھ ہزار پوچٹ آنے کیوں میں تھا ٹھیک ہے آئے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں سب کچھ بند ہے لیکن گھر پہ بیٹھ کے پر تو سکتے ہیں نا تو کو یہ فیک مانے جو مانے فیک کی بات یہاں نہیں ہے بلکہ ایک آپ کو پری انٹریمیشن کی بات ہے ایک آپ کو یہاں پہ پری انٹریمیشن کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ اتنی وقت آ سکتی اس طرح سے آپ پریپیشن کریں گے ٹھیک ہے اوفیسیل ڈاٹا کی بات آئے گی تو اوفیسیل ڈاٹا جیسے آتا ہے میں بتاؤں گا تو دیکھیں لگ بگ یہاں پہ ساتھ ہزار پوچٹ آنے کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے ریزرگ لیسٹ بھی آ چکا ہے ریزرگ لیسٹ بھی اس ویڈو کے لاسٹ انڈ میں یہاں پہ دیکھیں نیچے میں جو تھا اس کا ریزرگ لیسٹ جو آیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ منسن کیا گیا ہے نا منسن کیا گیا ہے کہ بھائی ریزرگ لیسٹ بھی آ چکا ہے تو فائنلی یہاں پہ آپ کا تھا نوٹیفکشن جلد ہی دیکھنے کو بند سکتا تھا لیکن وضع کیا تھا کہ بھائی ایک جو مہماری کی سبھی کو پتا ہے پورے انڈا کو پتا ہے تو اس مہماری کے وجہ سے تھوڑے سے یہاں پہ ڈیلے ہونے کی چانسز نظر آ رہے ہیں نا اب بات ہو رہی ہے کہ بھائی کیویس کے جو ویکنسز آئے گی لگو ساتھ ہزار پوسٹ کے لیے وہ کب آئے گئے اور کب اس کا ایک جام کنڈیکٹ ہو سکتا تو دیکھیں اپن رہ اپریل کے باد ٹھیک ہے پہ بین اپریل کے باد اس کے نوٹیفکشن دیکھنے کو بند سکتا ہے ٹھیک کہیں اپên ڈرہ اپریل کے اپا نہو боль تک ویدے نوٹیفکشن دیکھ candidate cięں کو بند سکتا ہے औر آپ کا یہاں پی جولائی اگسٹ ٹھیک ہے اپریل کے بعد یب جون جلائی ٹھیک ہے لگا بگ تری منت cooks ملیں گے جس میں کہ آپ فارم کرنے کے بعد تین بند کے سامنے ملتے ہیں جہاں پہ آپ تیاری کر کے آپ اس فارم کو بھر کر آپ اس اگزام کو کر سکتے ہیں تو تین مہنہ تو ویسے آپ کو مل رہا ہے پلس ادھر سے ایک ڈو مہنہ کا سکتے ہیں اور اچھے جگہ آپ پوسٹ پوسٹنگ آپ کی ہو سکتی ہے نا تو دیکھ کچھ جروری باتیں بھائی اگزام جولائی کے آس پاس میں آپ دیکھنے کو بند ساتھا جولائی آگوست میں اور اپریل انڈ تک آپ کا اس کا نوٹیفکشن ریلیز ہونے کی امید اب جتائی جا سکتی ہے اب رہا بات کی اس کا اگزام کیسے ہوتا ہے کیوں کیا کیا پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں اگزام جو ہوتا ہے یہاں پہ آف لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے نگیٹیب مارکنگ کی بات کریں تو کوئی نگیٹیب مارکنگ نہیں ہے پیپر جو ہوتا ہے اڑھائی گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی کی ون فیپٹی منٹ کا ہوتا ہے ڈیلے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس وار جو آنی تے ویکنسز آپ کی وہ ڈیلے ہو گئی ہے مانکہ چلے کی ویکنسز ہر سال آتی ہے ٹھیک ہے انٹرویو کی بات کرتے ہیں یس انٹرویو ہے سبھی میں پیزٹی پیارٹی ٹیزٹی میں بھی آپ کی یہاں پہ انٹرویو ہے ٹھیک ہے چلی اب یہاں پہ بات کریں کہ پیزٹی پیارٹی تو سب سے بڑا موقع ان لوگ کو بنے گا جیسے پیارٹی والے کے لیے موقع بن سکتے ہیں یہاں پہ پیزٹی والے کے لیے کافی یہاں پہ opportunity ہے اور ٹیزٹی والے بہت سارے یہاں پہ subject wise ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو میں وہاں پہ link یا پھر چھوٹا سا نوٹیس ہوگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کہیں پہ منسن کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیزٹی میں کیا کیا پوچھے جائیں گے پیزٹی میں کیا چیز یہاں پہ سمجھے گا دھیان سے اس چیز کو آگے بڑھنے سے پہلے میں سمجھاتے دھاؤں پہلے تو آپ انٹر لیول پہ فارم بھر سکتے ہیں اس کو اور گریجوٹ لیول پہ فارم بھر سکتے ہیں نا گریجوٹ لیول پہ فارم بھر سکتے دونوں بھر سکتے ہیں انٹر لیول میں کیا کیا ٹرم کرنیوشن ہے گریجوشن لیول پہ کیا کنڈیوشن دھیار کیا انٹر جو پاس ہے جو انٹر پاس ہے سینئر ہونی چاہیے 50 percent دونوں میں مارس ہونے چاہیے اس میں کیا کیا ہونہ چاہیے ہونے چاہیے آپ کا انٹر والے میں آپ کا ڈیالٹ کی ڈیگری ہونی چاہیے ڈیالٹ ہونا چاہیے ایلینٹ manual characters ہونا چاہیے ڈیالٹ ہونا چاہیے اور کتنے سال کا بھائی تو JJonak ڈیپلوماکة ڈیگری ہونے چاہیے دوسائے کی سینئر secondary ہونا چاہیے لیکن 4 years کا جو ہوتا ہے بی ایلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بی ایلیڈ کی ڈگری ہونا چاہیے ٹھیک ہے دھیار رکھئے گا یہ 4 years کا انٹر انٹر پاس ہونا چاہیے 50% اس کے بعد دی ایلیڈ کی دو ایلیڈ کی ڈگری ہونا چاہیے اور بی ایلیڈ کی چار سال کی ڈگری ہونا چاہیے سینٹ سیکنڈری 50% کے ساتھ آپ ڈی ایلیڈ بھی اگر ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپلومائنڈ ایجوکیشن ٹھیک ہے چلی تو یہ دھیار رکھئے گا کیونکہ ڈیڈویسٹن کا اس ویڈیو میں مینسل ہے لیکن انٹر کا میں بتا دیا کہ انٹر جو پاس ہے اور ان کے پاس اگر ٹیچر کی ڈگری ہے ٹیچر کی ڈگری ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نام سے ہو کوئی بھی نام سے ڈگری ہونی چاہیے انٹر اور کوئی ٹیچر کی سیٹیفیکٹ ہونی چاہیے ٹیسر ڈگری کی سیٹیفیکٹ دیکھنے ہو چاہیے دو سال کی چار سال کی ڈگری ہے ٹھیک ہے یا ڈگری کلی ہے اب آتے ہیں اچھا اس میں کیویس والے میں ایک اور چیزیں ٹرمن کنڈیشن کی چلو ٹھیک ہے بھائی انٹر میں پاس ہوں گریجوشن پاس ہوں اور کیا چاہیے بھائی تو سیٹیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے کس میں ہونی چاہیے تو دیکھ لو پیزیٹی والے کے لیے ضرور ہی نہیں جو پیزیٹی کے لیے اپلائی کریں گے ان کو سیٹیٹ پاس ہونے کے ضرورت نہیں ہے پی آٹی اور ٹیٹی والے دہا رکھیے گا پی آٹی اور ٹیٹی والے کے لیے یہ نیسیورanyak ہے کہ سیٹیٹ پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پی آٹی والے کے لیے یہ نیسیور ہے کہ آپ اس کے لیے انٹرل پاس ہیں recrwy ڈگری ہے آپ کے پاس بیلڈ ہے یا پھر ڈی ایلڈ ہے یا پھر ڈی ایڈ ہے ڈی ایڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور ساتھ یہ ساتھ آپ کے پاس city is ڈی کا ون ٹو خیب دیکھڑ ہے and one to fifth اور اس کے بعد آپ کا جو ہوگا six to eight کے بات ہو رہی ٹھیک ہے اگر یہ ٹیج کے ڈگری ہے آپ کے پاس certificate ہے تو آپ کو یہاں پہ موقع ہی موقع ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت بڑی opportunity یہاں پہ مل سکتی ہے ہی نا تو one to five 6-8 تو 1-2-5 6-8 میں بھی یہاں پہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تیزٹی والے کے لیے دھیان رکھے گا 6-8 6-8 والے مینس کی 6-8 کے کلاس میں پرانے کے لیے آپ کو سیٹڈ کے ڈگری ہونا چاہیے کون سے بھائی تو سیٹڈ کا جو ہے سیکنڈ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے سیٹڈ ون پیپر ایک ہوتا ہے سیٹڈ سیکنڈ پیپر ٹھیک ہے تو سیٹڈ آپ کو ون جس کو اس میں یہاں پہ سیٹڈ ڈوالے جو ہوں گے سیٹڈ سیٹڈ پہلے پیپر والے فرسٹ اور اس میں سیٹڈ جو ہوں گے وہ سیکنڈ پیپر والے ٹھیک ہے میں اس کے 6-8 والے 6-8 والے سیٹڈ ہوں گے تو سیٹڈ کے بعد میں بتا رہا ہوں سیٹڈ ون سیٹڈ 2 دھیان رکھے گا پی آٹی کے لیے سیٹڈ 1 جو کی 1-5 کلاس کے لیے ہوگا یہاں پہ 1-2 5 کلاس کے لیے ہوگا سیٹڈ پیپر 2-6-8 والے کلی ہوگا اگر دونوں پاس ہے اچھی بات ہے لیکن جو وہاں پہ فلسل کرنا ہے انہیں کنس کا فورم کریں گے ایسا نہیں کہ پہلے پوچھیں گے بھائی میں پیر سیٹڈ سیٹڈ 1 پاس ہو تو کیا میں اپلائی کر سیاں تو نہیں کر سکتے بھائی یہاں پہ اوریڈی منسل کیا ہے سیٹڈ 2 اگر آپ کے پاس ہے سیٹڈ پیپر 2 ہے تب ہی تو آپ کر پائیں گے پیٹی والے کہیں گے بھائی میں میں سیٹڈ پیپر 2 کلیر کیا ہوں ون نہیں ہوں تو کرتا نہیں بھائی سیٹڈ پیٹی والے سیٹڈ پیپر ون اور ٹیٹڈ والے سیٹڈ پیپر ٹو انہیوار ہے اس کے علاوہ جو ڈگری ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے دھیان رکھی گا اب چیز یہاں پہ دیکھ لیے جو ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کونکون سٹوڈینٹ کون کون اپلائی کر سکتے ہیں دھیان رکھے بہت سارے ابھی ایسے کنڈیٹر جو ملیں گے جو گریزیو سن پاس ہے بہت سارے ایسے کنڈیٹر ملیں جو بیٹیک پاس ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا بیچارل انجرینگ ہے یا بیٹیک ہے ایسکو سپریلس سے جو بھی اب اس میں بہت سارے برانچ ہے جیسے کہ الیکٹریکل ہے گا میکنیکل ہے الیکٹرونکس ہے کیمیکل ہے بہت سارے اس میں بھی برانچ سے ہے تو کوئی بھی برانچے سے ہیں آپ اپلائی کر پائیں گے ٹھیک ہے پیزیٹی کے لیے دیکھیں گریزیو سن کی بات کر رہے ہیں گریزیو سن میں 50% ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں انٹر کے لیول پر میں منزل کر چکا ہے انٹر لیول پر میں نے منزل کر رکھا ہے کہ بھائی انٹر میں 50% ہونا چاہیے بی ایلیڈ ڈی ایلیڈ اور ڈی ایڈ اگر ہے ان میں سے کوئی بھی ہے تینچس اپلائی کر سکتے ہیں اب سنیے گا گریزیو سن ڈیڈی ڈیگری ہونی چاہیے پیپر ڈیٹ پیپرن لیے پرٹی کے لیے تیکھیں میں نے کیا گیا ہے بھی سیاں جو کر رکھے ہیں بی سیاں ایند پیزی ایندہ سبجیکٹ جنس کے بی سیاں اور اسی سبجیکٹ پیزی کر رکھیں تو بی سی والے کے لیے بہت اچھا پرچھناٹی ہے ایم سی کمپیٹرڈر تینسے کر رکھے ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے ایم سیاں بھی اپلائی کر پائیں گے جن کا ایم سکر دیگری آرامسیس فارم کو اپلائی کر پائیں گے پیزٹی کے لیے ٹھیک ہے جہاں رکھئے گا بی ای اور بی ٹیک میس کی اینے سٹریم اینڈ پیزین دک کمپیوٹر میس کی بی ای اور بی ٹیک والے کو بھی سٹریم سے ہوں اور پیزی ان کامپیوٹر اور ان کا پیزی اگر کمپیوٹر سے ہے تو بھی اپلائی کر ڈیگری ہو اور سیٹیٹ پیپر یہاں پہ 2 کی بات کی گئی دیکھ لیجئے یہاں پہ سیٹیٹ پیپر 2 کی بات کی گئی ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں بی ای اور بی ٹیک کمپیوٹر سائنس سے ہے یا پھر آئی ٹی سے 50% مارکس مارکس ہے ان کا اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر ڈگری ان میوزک بیچلر ڈگری والے آپ سن لی جگہ یہاں پہ میوزک والے سن لی جگہے یہاں پہ کچھ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کیا گیا ہے میوزک والے کے لیے بس ان کو بیچلر ڈگری ان میوزک ہونے چاہیے بس آپ اس فرم کو اپلائی کر پائیں گے ہے نا میوزک والے بیچلر ڈگری ہونے چاہیے میوزک کا کمپیوٹر جو ہے میس کی آپ کو پڑھانے کی جو ہے انگلیس میڈیم اور ہندی میڈیم میں آپ کے پاس سو چھمتا ہے کمپیوٹر کی ڈگری ہے آپ ارام سے اپلائی کر پائیں گے ٹھیک ہے چلی کمپیوٹر ڈگری میس کی ڈیسے چھوٹے سے ڈیپلوما جیسے کوئی کورس چھوٹے بڑے کورس کر رکھے ہوں بس ڈیزاریول ہے مینڈٹی نہیں ہے ماسٹر ڈگری والے یہاں پہ دھیان رکھے گا 50% ہونے چاہیے بیر کی ڈگری انہیں چاہیے سیٹے تو نوٹ نیسیسری مانسٹر ڈگری والے دھیان رکھے گا ٹھیک ہے مانسٹر ڈگری والا کرنے کا مطلب یہاں پہ پیزٹی کی بات ہو رہی پیزٹی میں یہ چیز ضروری نہیں ہے جو میں بار بار کہا کہ پیزٹی کے لیے ضرور نہیں ہی سیٹے ٹیٹ ون اور سیٹے ٹو والے پیپر کن کے لیے سیٹے ٹو والے جو پیپر کن کے لیے پی آر ٹی اور ٹیزی ٹی کے لیے بس ٹھیک ہے پیزٹی والے کے لیے پیزٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں ایم سی ایم سی بی سی ای بی ای بی ٹی ٹھیک ہے چلی یہاں پہ میں سل بھی کیا گیا بھئی سیٹے ٹی پیپر وان ٹو فائی پی آر ٹی کے لیے سیٹے ٹی پیپر ٹو سیس ٹو ایٹ ٹی ٹھیک ہے اگر بات کریں کمپیٹر نولیت کا ڈیزاری لیول ہے کوئی سرٹیفیکٹ ہو یا نہ ہو ٹو بس آپ کے پاس وہ ڈگری ہونی چاہِ اب آتے ہیں یہاں پہ چچیزیں دیکھتے ہیں یہاں стенی مارس میں کیا کیا پوچھےْ جائیں گے ایک تو ککومن سب بھیڑکٹ ہوتا ہے ایک اسپیسفیک سیب بھیڑکٹ رڈھے ٹیک ہے ایک کومن سب بھیڑکٹ ہوگا ایک اسپیسفیک سب بھیڑکٹ ہوگا کون سب بھیڑکٹ میں کیا کیا پوچھے جائیں گے دھ Arizona سب سے پہلے ایک ہم بات کر لیں یہاں پہ ایسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی جتنے بھی چیزیں ہوں اس میں پوچھے جائیں گے کمپیٹر سے کوشن رہیں گے ہی رہیں گے کل ملا کر دیٹسو کھول ماس کے لیے پیپر ہوں گے ٹھیک ہے پی آر ٹی کی بات ہو رہی ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ پھر سے اچھا پی آر ٹی کی بات ہو گئی اب آتے ہیں پہ پی آر ٹی میں دیکھ لی جائے جو یہاں پہ ریزنگ کی بات ہو رہی ہے ریزنگ میں کیا کیا پوچھا جائے گا بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ ریزنگ میں کیا کیا پوچھا جائے گا اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹی زی ٹی کی ہے یہاں رکھے ٹی زی ٹی والے دھیان رکھے گا ریزنگ میں کیا کیا پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ریزنگ میں کیا کیا پوچھا جائے گا جی کے جی میں کیا کیا پوچھا جائے گا ٹیزنگ پیڈگوگ میں کیا پوچھا جائے گا انگلیس ہندی پیداگوگی میں کیا کچھ ہے یہاں پہ دیکھ لیے چالیس نمبر کا آپ کا رزننگ سے رہے گا چالیس میں آپ کے جی کے کرنٹ افرس کے کوششن ہیں کہ چالیس چالیس آپ کے یہاں پہ اسی ہو گئے پھر یہاں پہ ٹیزنگ پیداگوگی میں چالیس میں ملا کر ہو گئے ایک سو بیس ماس ہو گئے اور یہاں پہ پندر پندر کا جو ہو گئے تیس جو کل ملا کے ڈیڑھ سو ماس کے ہو گئے ٹھیک ہے ٹوٹل ڈیڑھ سو ماس ہو گئے ہو گئے نا انگلیس ہندی پندر پندر کے ماس کے ہو گئے کلیر اس سے آپ یہاں پہ ٹیزٹی کا سبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں ٹیزٹی میں آپ کو یہاں پر کل ملا کر ٹیزو ماس کے یہاں پہ سوال رہیں گے ریزننگ جی کے سی اے ٹیسنگ پیداگوگی اور انگلیس ہندی ڈیڑھی ابھی تزروی کی بات ہو گیا تھا ٹت وقت بات ہو گیا تھا بہت OOOO libraries میں بہتا ہوں گا دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں بات کریں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو بیسلور ڈگری اب پھر یہاں समجھ میں آ گیا کہ Thank you آنے والی ہے سات ہزار کے آس پاس پوچٹ آنے ہیں پیزیٹی تیزیٹی اور پیزیٹی کی بات ہوگی لیبریری سائنس کی بھی بات ہوگی ٹھیک لیبریری سائنس کی بات ہوگی نیکس ویڈیو میں مینسن ہوگا تو تھوڑے سی یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لی جگہ امپورٹن لی جگہ کی پی آر ٹی ٹھیک ہے پی آر ٹی 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 اور آپ کا یہاں پہ ہو گیا پی آر ٹی ٹی ٹھیک ہے یہاں پہ is کو لے کر بہت سارے یوسوب ہوتے کی بھائی ایس کیا کیا ہے تو جو میکسیم ایس ہوگا پی آر ٹی کا دھیان سے سن لیجیے گا میکسیم ایس ہوگا 30 یرز تھی گے میکسیم ایس ہوگا ایس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایس کی بات ہو میکسیم ایس 30 یرز ہوگا پی آر ٹی کے لیے ڈیزیٹی کی بات کرتے تو 40 یرز ہوگا ڈیزٹی کے بات کرتے ہو 35 years ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ریزرویسٹر میں چھوٹ کیا کیا ملے گا ریزرویسٹر میں چھوٹ کن کو کن کو ملے گا تو سی والے جو ہوں گی اسے ایسٹی والے 5 years کی چھوٹ ملے گی او بھی سی والے ہوں گی ان کو 3 years کی چھوٹ ملے گی 5 years 3 years کی چھوٹ ملے گی اچھا اب یہاں پہ بات کریں گے woman woman کی بات کر رہے ہیں all category کی بات ہو رہی ہے سب ہی کا ڈگری چاہتے ہو اسی ہوں وہ بھی سی ہوں جنرل ہوں سب ہی کو یہاں پہ ٹین ایرز کا چھوٹ ملے گا دس سال جن کی میکسیم ایج میں جو ہے اس کے علاوہ دس سال کا چھوٹ کیلئے کہ اگر مالکی 22 سال ہو چکا ہے تو ان کو یہاں سے دس سال کے ریزرویشن مل سکتا ہے ریزرویشن چھوٹ کے حساب سے دس سال مالکی جن کا فورٹی سال جن کا فورٹی ہو گیا میکسیم ایج تو یہاں پہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جن کا فورٹی یا فورٹی ہو چکا ہے تو تو نہیں دے پائیں گے لیکن یہاں پہ ریزرویشن چھوٹ ڈین ایرز کا ان کو چھوٹ ملے گا جن کا فورٹی فور ڈیرز بھی اپلائی کریں گے فورٹی فائی بھی وہ بھی اپلائی کر پائیں گی تو بہت ایج تک اس میں اپرچوٹری ملتا ہے اس لئے یہ فیلڈ کافی لوگوں کے لئے اچھے جن کے ایج کر چکے ہیں ان کے لئے بہت اچھا اپرچوٹی بھائی دھیان رکھے گا ہے نا حالکہ اس ویڈیو میں ملتا ہے اس چیز کی رہے گی لیں اب دیکھیں یہاں پہ کچھ کٹف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پریویس کے کٹف کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون کون سبجیکٹ میں کیا کیا پیٹی پیٹی میں کیا کیا جاتے ہیں لیبریرین جو ہوتا ہے اس میں کیا کٹف ہو رہتا ہے تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہم لیبریرین کی بات بات کرتے ہیں لیبریرین کی ہے نا تو لیبریرین میں جو ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 105 مارس 105 جو ہیں کٹف گئے ہیں جنرل کے ڈیو بیسی کے 104 ایسے کے 98 ایسٹ کے 89 ہے نا وہی بات کر رہے پیٹی کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میوزک ٹیچر والے کے بات کر رہے ہیں 97 جنرل کا ڈیو بیسی 92 ایسے 93 ایسٹی 66 ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے اسی طرح پیٹی کا بہت سارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینسن کیا گیا ہے پیٹی کا جتنا بھی سبجیکٹ ہے انگلیس ہے ہندی ہے فیڈیکس ہے کمسٹری ہے میکس ہے پیولوجی ہیشوری ہیزوڑی ایکنومکس کامرس کمیٹر شائنس ٹھیک ہے پھر فیڈکل اینڈ یہاں پہ ہیلتھ ایڈکیشن والے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹ ایڈکیشن والے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے کافی سارا یہاں پہ مینسن کیا گیا ہے سبی کا کٹ آف آپ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو آپ سکن سوٹ لے لیں کیونکہ ساری کو بتانے کوئی یہاں پہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سبی چیز کا میں یہاں پہ مینسن کر رہا ہے یہاں پہ سکن سوٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس سبجیکٹ میں کٹ آف گئے تھے ٹھیک ہے پریویس کی بات کریں یہاں پہ تیزر ٹی کی بات کریں ہندی اور ہیں یہاں پہ ہندی میرس سائنس سوشل سٹڈیز انگلیس سنسکریٹ ٹھیک ہے بہت سارے کانڈیڈیٹ سنسکریٹ کے بارے پوچھے تھے بھائی ہاں سنسکریٹ کی بھی یہاں پہ مینسن ہے سنسکریٹ بھی یہاں پہ سبجیکٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور پی پی آٹی والے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پریویس کی بات تھا یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہا تھا صاف نوٹیفیکیشن جو تھا اس کو میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں چاکہ آپ کو میں بتا دوں کہ بھائی کی دیکھ لیگے یہاں پہ